موسیقی گدشتہ دس پروگراموں میں ہم نے زندگی اور وقت کی اہمیت ہمارے وقت کے استعمال تذہیر اوقات کی علامتیں تذہیر اوقات کی اقسام تذہیر اوقات کی صورتوں اور متعلقہ معاملات پر دس پروگراموں میں گفتگو کی اب باقی جو دس پروگرام ہیں اس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان اناثر کو اور ان مشوروں کو اپنانے کی کوشش کریں جن کے باعث ہم اپنے وقت کی تنظیم کر سکتے ہیں جس کے باعث ہماری زندگی منظم ہو جائے ہم وقت کو بچائیں اور ہم وقت کا بہتر استعمال کریں اس سلسلے میں جو مطلوبہ صلاحیتیں اور طریقہ کار اور ٹولز ہیں اس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اس سلسلے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سیلف اور ٹائم منجمنٹ کے پروسیس پر بات کریں گے ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے ایک گریٹ پر گفتگو کریں گے حکمت عملی سے متعلق فیصلوں پر بات کریں گے اخلاقی اقدار پر گفتگو کریں گے ذاتی خوبیوں کے حوالے سے بات کریں گے اور عادتوں کے حوالے سے اور پیکٹیسز کے حوالے سے ٹوڈوز لسٹ کے حوالے سے منجمنٹ سکلز اور ورک لائف بیلنس اور توازن کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس بات کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ چند استلاحات جو تنظیم وقت یا منظم زندگی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں ان کا تعرف کروا دیں ایک ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ جو چیز آپ کی زندگی کے لیے اہم ہے آپ کے مستقبل کے لیے اہم ہے آپ کے دین کے لیے اہم ہے آپ کی دنیا کے لیے اہم ہے آپ کی آخرت کے لیے اہم ہے وہ ہر لیاز سے قابل ترجی ہے کچھ چیزیں اہم نہیں ہوتی لیکن فوری طور سے کرنے ہی ہوتی ہیں جیسے گھر کے اندر بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا اس کو چوٹ آئی اور خون بہنے لگا تو آپ پھر انتظار نہیں کرتے آپ لے کر چلے جاتے ہیں ایک اگزامپل آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں اگزامینیشن دینے کیلئے جانا ہے نو بجے پیپر شروع ہونا ہے ہم آٹھ بجے گھر سے نکلتے ہیں اور تقریباً چالیس منٹ کا فاصلہ ہے ہم اپنی بائیک پہ جا رہے ہیں راستے میں وہ بائیک خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنی بائیک کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر پنکچر ہو بھی گئی ہے تو ہم پنکچر ٹھیک کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہم بائیک کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اگزامینیشن سینٹر چلے جاتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اس لئے کہ اگزامینیشن اہم ہے لیکن دوسری صدق یہ ہے کہ آپ اسی بائیک پر اپنے کسی رشتہ دار کو چھٹی کے دن ناشتے پہ کسی ریسٹورنٹ میں لے جا رہے ہیں اور راستے میں وہی بائیک پنکچر ہو جاتی ہے تو پھر آپ ناشتے کو موخر کر دیتے ہیں اور بائیک کے پنکچر کو ٹھیک کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کی ترجیح بدل گئی تو جو چیز اہمیت اور ارجنسی کے پوائنٹ آف یوز سے برابر ہو جائے یا ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تو وہ چیز ہے جو آپ پہلے مرحلے میں کرتے ہیں اپنی ترجیحات کے تائین کے اندر ہمیں ان دونوں کے وزن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے دوسری اسطلاعیں ہیں ایفیکٹیونیس اینڈ ایفیشنسی مشہور ماہر انتظامیات پیٹر ڈرککر نے بتایا ہے کہ ایفیکٹیونیس ایس ڈوئنگ ڈی رائٹھ ٹھنگز ڈوئنگ ڈی رائٹھ جوب اور ایفیشنسی یہ ہے کہ ڈوئنگ ڈی جوب رائٹھ یعنی جو آپ کو آپ کے منصب کے مطابق کام کرنا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ موثر ہیں اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے آپ اچھے اور بہتر طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور جلدی میں اور اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ مستعید ہیں اور ایفیشنٹ بھی ہیں تیسری اہم اسطلاح ہے پرائیم ٹائم اور روٹین ٹائم ہماری زندگی میں روز دو سے تین گھنٹے ایسے آتے ہیں جب ہماری پرفومنس بہت پیک پر ہوتی ہے لیکن یہ دو یا تین گھنٹے کون سے ہیں اور کب آتے ہیں اس کی شناخت بہت ضروری ہے کچھ لوگ الہ صبح یعنی رات کے دو بجے تین بجے چار بجے اٹھ کے اپنا علمی اور تحقیقی کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہران کی صورت کے اندر بہت اچھا کام کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ سکون کی صورت میں تو جو وہ وقت ہے اور وہ قیفیت ہے وہ آپ کو معلوم کرنی بہت ضروری ہے اور اسی میں جو ہے آپ کے پرائم ٹائم کا تائین ہوتا ہے ہم میڈیا میں پرائم ٹائم اس کو کہتے ہیں جس میں ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے پر پرسن کاؤسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے ویور کی تو ہمیں اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے نکالنے کے بعد جو چودہ گھنٹے بچتے ہیں ان چودہ گھنٹے میں سے دو سے تین گھنٹے جن کو آپ پرائم ٹائم یا وقت نشات کہتے ہیں ان کی شناخت بہت ضروری ہے اگلی چند اسطلاحات ہیں کاموں کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی بہت ضرورت ہے اور جب آپ منصوبہ بندی کر لیں اس کے ساتھ اگر آپ تاریخ لکھ لیں اور ٹائم فریم بنا لیں تو اسے ہم شیڈولنگ کہتے ہیں خواب میں اور گول میں ایک ہی فرق ہے کہ خواب میں تاریخ متعین نہیں ہوتی اور گول میں تاریخ متعین ہوتی ہے جب تاریخ متعین ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلاننگ اور شیڈولنگ بھی کی ہوئی ہے اور اگلی اسطلاح ہے کچھ لوگ جب کسی کو کام دیتے ہیں تو وہ سمجھا کر کام دیتے ہیں کہ یہ کام ہے کیا کیوں کروا رہے ہیں کیسے ہوگا کب تک کرنا ہوگا کس شکل میں مجھے چاہیے جب تک آپ یہ چیز اس فرد کو جسے آپ کام دے رہے ہیں بتائیں گے نہیں تو پھر آپ کام دوسرے کو پاسون کر رہے ہیں آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیلیگیشن میں جو ہے تربیت اور توقع دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ تو تین چند اسطلاحات جن پہ ہم نے گفتگو کی اب آپ آئیے کہ ٹائم منیجمنٹ ہے کیا چیز اتنظیم وقت یا منظم زندگی ہے کیا چیز یہ آپ اس شکل کو دیکھیں اس تصویر کو دیکھیں یہ ہر ایک نے دیکھی ہوئی تصویر ہے سگنل ہیں تین لائٹس ہوتی ہیں ریڈ یلو اور گرین ریڈ پہ ہم رک جاتے ہیں یلو پہ ہم تیاری کرتے ہیں یا احتیاط کرتے ہیں اور گرین پہ ہم چلے چلتے ہیں ہم جو باتیں آج آپ سے کہیں گے وہ اصولی طور سے دو ہی ہیں یا تو ریڈ ہیں یا گرین ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال لگنا ضروری ہے آپ کی پوری ٹائم منیجمنٹ کی جو سکیم ہے اور ترتیب ہے اور ترکیب ہے وہ انہی اشارات پر ہیں ریڈ یلو گرین پہ اب ہم آتے ہیں اس پروسیس کی طرف اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں کہ پروسیس ہے کیا چیز پہلی جو چیزیں جو لیفٹ سائٹ پر ہیں وہ اسیس یور پوزیشن آپ اپنی پوزیشن کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں کونسی چیزیں آپ کو آگے بڑھاتی ہیں اور کونسی چیزیں آپ کے رکاوٹ کا باعث ہیں کن چیزوں کے باعث آپ مقبول ہیں اور کن چیزوں کے باعث لوگ آپ سے دور رہتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ کے کام کو کروا دیتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس کے باعث آپ کے کام ہوتے نہیں ہیں اس پوزیشن کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے نمبر ٹو اپنی زندگی کے نسب العین کا تائین کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا زندگی کا نسب العین کیا ہے وہ بہت ضروری ہے اور جب یہ نسب العین متعین ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقاصد مطالب اور منازل کا تائین کرتے ہیں اور اس کی پھر ہم وہ پانچوں کیٹیگریز بناتے ہیں جو ہم نے زندگی کی لینز کی صورت میں بتائیں تھی یعنی ذاتی تعلیمی خاندانی معاشی اور معاشرتی جب زندگی کا تائین کر لیتے ہیں اور زندگی کی لینز کا دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ گولز بنانے بہت ضروری ہیں جن کو ہم ان تین میم کے ذریعے سے کہا یعنی مقاصد مطالب اور منازل جب یہ چیزیں تے ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اپنی لائف کے اندر زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک تذیہ کرتے ہیں جس کو سوارٹ انالیسز کہتے ہیں یعنی سٹرنٹس ویکنیسز اپورچونٹیز این تھریٹ کی گریڈ بناتے ہیں اور پانچوں مرحلہ ہے کہ ہم ایکشن کرتے ہیں ایکشن کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ اسیس کرتے ہیں اور رات سونے سے پہلے ہم اپنی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے ہیں ایک کاروباری فرد شام کو حساب کتاب ضرور کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے بچت ہوئی کیا فائدہ ہوا کتنا نفع ہوا کیا کیشفلو ہے ہم پیسوں کے معاملے میں تو اتنے زیادہ کانشیس ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کے معاملے میں اتنے کانشیس نہیں ہیں تو یہ پانچ مرحل آپ نے دیکھے کہ اسیس یور پوزیشن ڈیٹرمنن ڈی اوبجیکٹیو آف ڈی لائف گول سیٹنگ بیڑنگ چینج تو یور لائف اینڈ ایکٹ اسیس اینڈ اکاؤنٹیبیلیٹی یہ تھری اے ہیں اب آپ آئیے ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں اس تصویر میں دو تصویریں ہیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے اور دونوں تصویر میں صرف ایک پنکچویشن کا فرق ہے پہلی تصویر ہے تبدیلی کون چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب ہی لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں دوسری تصویر جو نیچے ہے اس میں پوچھا گیا ہے وہ کون فرد ہے جو تبدیل ہونا چاہتا ہے تو یہاں سب نے سر چکا لی ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اگر ہم تبدیل ہوں گے تو حالات و صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا آج میں اکل مند ہوں تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں تو اپنی تبدیلی اکل مندی کی علامت ہے یہ وہ گریڈ ہے جو پورے ٹائم منیجمنٹ کی ٹریننگ کا خلاصہ ہے اس میں ہماری لائف کے پانچ لینز بنائے گئے ہیں یا پانچ میجر کیٹیگریز بنائے گئی ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کی ایک پرسنل جس کا ہماری اپنی ذات سے تعلق ہے ایڈوکیشنل جس کا ہمارا تعلیم دور سے اور کیریئر بنانے کے دور سے تعلق ہے فیملی جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اوپر اپنے والدین ابھی ہماری فیملی پھر بچے پھر ان کے بچے پھر ایکنومک معاشی زندگی چاہے وہ جوب ہو چاہے وہ کاروبار ہو اور پھر سوشل لائف جس میں آپ کو رہنا ہوتا ہے اور جس کے پریشر میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہ جو لیفٹ ٹو رائٹ ہیں وہ پانچ لینز کے نام ہیں جو آپ کو عمودی صورت میں بتائی گئی ہیں کہ ان لینز پہ آپ کو ٹریویل یا سفر کرنا ہے اب آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس گاڑی کے چھے ویلز ہیں اس میں اسے دو ویلز ایسے ہیں جو آپ کو عام طور سے نظر نہیں آتے اور چار ویلز نظر آ رہے ہیں جو دو ویلز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے اور جس کو آپ نظر آنے کے باوجود ویل تصور نہیں کرتے اس میں پہلا جو ہے وہ آپ کا سٹیرنگ ویل ہے وہ احساس زمیداری ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کی احساس زمیداری ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں آپ رائی ہیں آپ چرواہے کی ماندین ہیں آپ سے حساب لیا جائے گا اس کا دوسرا جو ویل ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا لیکن مشکل حالات میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے کے کردار کا ویل ہے وہ ٹرنک میں چھپا ہوا ہوتا ہے یہ کردار آپ کا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے یہ عام حالات میں نظر نہیں آتا ایک مشکل صورتحال میں یا ابنومل صورتحال کے اندر بہت واضح ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے پھر ان چار ویلز کی بات کر رہے ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں اور انہی کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کریں گے ویسے تو چھے کے پوائنٹس پر گفتگو کریں گے لیکن چار ویلز بہت اہم ہیں ایک ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ آپ کا رویہ ان پانچوں معاملات میں پرسنل ایڈوکیشنل فیملی ایکنومک ان سوشل آپ کی حیبیٹس آپ کی عادتیں جو چیزیں آپ روٹین میں باقی جیسے کرتے رہتے ہیں یہ آپ کی حیبیٹس ہیں ان کا بھی تعلق پانچوں لینڈ سے ہیں آپ کی اسکلز صلاحیتیں ان کا بھی تعلق آپ کی پانچوں لینڈ سے ہیں لیکن یہ صلاحیتیں ممکن ہیں کہ آپ کی ایکنومک لائف میں بہت زیادہ مطلوب ہو سوشل لائف میں کم مطلوب ہو تو آپ ان ضروریات کو اس گریٹ کے اندر ایک سے پانچ کے اسکلز پر دیں پانچ چیزی میکسیمم اور تیسرا ہے تھری ٹیز ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ان کو آپ اپنانے کی کوشش کریں اور ان کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں یہ دور حاضر کے تقاضے ہیں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے تو یہ گریٹ جو ہے ہمارے لئے بہت اہم ہے ہم جو بھی آپ کو مشورات دیں یا جو بھی آپ کریں گے عموماً ہوگا یہ کہ اس گریٹ کے اندر سما جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر یہ سولہ کھانے ہیں میری اور آپ کی لائف میں عملاً چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے تو نیم میں اور دیگر ضروریات میں گزر جاتے ہیں اور سولہ گھنٹے وہ ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنے آپ کو جاگتا ہوا رکھتے ہیں یہ سولہ گھنٹے آپ اس تصور کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم عموماً سولہ گھنٹے کے اندر سولہ گھنٹے کا کام نہیں کرتے ہیں ہم ممکن ہے دو گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی پہ گزار دیتے ہوں دو گھنٹے ٹرانسپورٹ پہ گزار دیتے ہوں دو گھنٹے جو ہے آپ سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہوں دفتر میں جو ہے آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی ہم کسی اور طریقے سے کر رہے ہوں لیکن ہم جو ٹیکنکس آپ کے سامنے بتائیں گے اور جو مشورے آپ کو دیں گے تو ممکن ہے آپ سولہ گھنٹے کے اندر جو ہے پیداواری اکاردگری کا کام زیادہ کر کے دکھائیں سترہ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے اکیس گھنٹے بھی ہو سکتا ہے پچیس گھنٹے بھی ہو سکتا ہے چھبیس گھنٹے بھی ہو سکتا ہے تیس گھنٹے بھی ہو جاتا ہے یہ بنیادی طور سے جو ہے نا یہ تیس اسکوائرز بنتے ہیں صرف اگر سمجھانے کی حد تک کیا جائیں سولہ اسکوائر تو یہ ہیں اور ایک جو بڑا اسکوائر ہے پھر آپ کے چاروں کونوں پر چار چار ہیں پھر بیچ میں چار چار ہیں پھر ایک بیچ کا ہے چار یہ ہو گیا پھر اس کے علاوہ جو ہے بیچ کے جو چار چار کو کریں گے تو چار اور ہو جائیں گے پھر تین تین کے بنائیں گے تو وہ چار ہو جائیں گے تو یہ کل آپ کے جو ہے تیس اسکوائر ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے آپ ان ٹیکنکس پر عمل کر کے اپنی کارکلکی کو بڑھا سکیں دفتر میں کاروبار کے اندر اور زندگی کے دیگر معاملات میں اور آپ سولہ گھنٹے کے اندر رہتے ہوئے آج کی رفتار سے جو چل رہے ہیں ممکن ہے آپ آٹھ گھنٹے چل رہے ہوں امید یہ ہے کہ آپ سولہ گھنٹے میں سولہ گھنٹے کی پرفارمنس دیں گے اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ پندرہ بیس گھنٹے یا دس گھنٹے زیادہ پرفارمنس دے سکیں گے یعنی آپ کی افادیت جو ہے وہ ممکن ہے پچیس گھنٹے کی ہو جائے یہ والی چیزیں ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تنظیم وقت کے اصولوں پر گفتگو کریں گے اور ملینہ اللہ بلہ